بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رانو پرڈکشن رانو پرڈکشن کے جانب سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنٹ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کے بارے میں تو مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے سالی ڈیٹیلز بتاؤں گا اس ویڈیو میں اگر آپ ایک نیو یوٹیوبرز ہیں یا اور یوٹیوبرز ہیں تو اس ویڈیوز کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا چینل مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کے وجہ سے اس کی منٹائزیشن ڈیسیبل ہوئی ہے تو اس کو آپ کی طرح فکس کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے ساری بتاؤں گا اس ویڈیوز میں اگر آپ ایک نیو یوٹیوبرز ہیں اور آپ نے منٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کی وجہ سے آپ کا چینل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہے ایک میل آتا ہے اور منٹائزیشن ٹیب کے اندر آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو ایک میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی آپ مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کے اندر آپ کا تھامنیل بھی آتا ہے اور آپ کو اس طرح اس کو آپ کس طرح فکس کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رانہ پروڈیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ نے یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس میں مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیٹل کے اندر ڈسکرائبشن کے اندر یا ٹیگ کے اندر آپ نے بہت سارے کی ورڈ کو یوز کیا ہے جیسے کہ میرا ایک ہی ٹاپک ہے مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے وہی یعنی کہ مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا what is مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا what is مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا problem source تو اس طرح میں نے کومہ کے ساتھ وہی کی ورڈ اپنے ٹیٹل میں بھی دیئے ہیں وہی ڈسکرائبشن میں بھی دیئے ہیں اور وہی ٹیگ میں بھی دیئے ہیں تو یہ ایک مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے کہ ہم بہت سارے کیورڈ ٹیٹل ٹیگ اور ڈسکرپشن میں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری جو تھامنیل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں اگر ہم اس کا تھامنیل بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم کسی بھی فیمس جو کہ شوشل میڈیا کے اوپر سیلی گریٹیز ہوتی ہیں ان کی جو ہم تصویر ہے پکچر ہے وہ اپنے تھامنیل کے اوپر لگاتے ہیں حالکہ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہماری ویڈیوز کے اندر پھر بھی ہم اس کو اپنی تھامنیل کے اندر لگا لیتے ہیں تو یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہ آپ نے ایک میس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کیا ہے آپ نے ویوز لینے کے لیے یہ سیلی بیڈیٹیز کی پچر لگائی ہے یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے اب اس سے بچنا کیسے ہے اس کا پروبلم کیسے سالف کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر اپنی سبھی ویڈیوز کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے تھامنیل کو چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی تھامنیل کے اوپر آپ نے کوئی بھی پلک بیٹ کی ہوگی جا کوئی سیلی بیڈیٹیز کی تصویر لگائی ہوگی اس کو آپ ریموو کریں یا اس کا تھامنیل چینج کریں دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ٹیٹل ٹیٹل لکھنا ہے جیسے کہ how to earn money online in پاکستان یا how to earn money online in یوٹیوب اور آپ نے کومہ نہیں لگانا آپ نے زیادہ کیورڈ ٹیٹل کے اندر یوز نہیں کرنے اگر آپ نے کومہ لگایا تو وہ ٹیٹل کے اندر شامل ہو جاتا ہے یاد رکھیں آپ نے گیش دینا ہے سلیش دینی ہے آپ نے کومہ نہیں لگانا ٹیٹل کے اندر تو اس طرح آپ نے اپنا ٹیٹل چیک کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی سب ہی ڈسکرپشن سب ہی ویڈیوز کی چیک کرنی ہے اگر آپ نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر جو بھی اپنے ڈسکرپشن لکھی ہوگی اس کے اندر آپ نے کومہ لگایا ہے تو اس کومے کو آپ نے ریموو کرنا ہے وہاں پہ ڈاؤڈ کو یوز کرنا ہے اگر آپ کومہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیٹل کی شکل میں آ جاتا ہے یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہی ٹیگ آپ نے ٹیگ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں اور ڈسکرپشن میں اندر بھی یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر آپ نے جو ہمارے ہم کرتے کیا ہیں کہ ویڈیوز کے اوپر یوز لینے کے لیے ہم جو ٹیگ اپنے ٹیگ کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ ہی ٹیگ ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں آپ نے ان ٹیگ کو ریموو کرنا ہے اگر آپ نے جس ہی ٹوپک کے اوپر آپ کی ویڈیوز ہے آپ نے وہ لگانے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قومے کو ہٹا کر آپ نے یور کیوریز لکھنا ہے یور کیوریز جہاں اباؤڈ دس ویڈیوز تو آپ نے اس ان چار پانچ ٹوپک کے اوپر جاتے ہیں کہ how to earn money how to earn money online دو نمبر پہ how to make money online in پاکستان تین نمبر پہ اس طرح آپ نے چار پانچ ٹوپک کے اوپر وہ اباؤڈ دس ویڈیوز لکھ کر جہاں یور کیوریز لکھ کر وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے یاد رکھیں آپ نے کومہ نہیں لگانا اگر آپ نے کومہ لگایا تو وہ ٹیگ کو ٹیگ کی شکل میں آ جاتا ہے اور یوٹیوب اس کو پکڑ لیتا ہے تو نمبر تین پہ آپ نے جو ٹیگ یوز کرنے ہیں آپ نے یاد رکھا ہے کہ آپ جس بھی ویڈیوز تو جو بھی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں اس ٹوپک کے لیلیٹڈ آپ نے ٹیگ یوز کرنے ہیں جتنے بھی یوٹیوب نے ریکمنٹ کیے ہیں چولہ پندرہ بیس اتنے آپ نے ٹیگ لگانے ہیں اور آپ نے کوئی بھی اور کسی قسم کا ٹیگ نہیں لگانا جو بھی آپ کا ٹوپک ہے جاتے کہ میری یہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تو آپ نے اس کے ریلیٹڈی ٹیگ کو یوز کرنا ہے کوئی اور قسم کا ٹیگ کرنا تو اس طرح آپ اپنے چینل کی پروبلمز کو ٹکس کر سکتے ہیں اور آپ جب بھی آپ مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا چینل انڈر پرسنٹ مونٹیز ہو جائے گا تو یہ تھی مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے جو ٹیگ سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ٹیگ بہت سارے ٹیگ کو آپ نے ٹیٹل ٹیگ اور ڈسکرپشن کے اندر یوز نہیں کرنا یاد رکھیں آپ نے جو ٹیگ ہیں وہ ٹیگ کے اندر ہی یوز کرنے ہیں اور جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس کے اندر آپ نے ڈسکرپشن صرف ایڈ کرنی ہے جا اور آپ کے جو لنک ہے وہ ایڈ کرنے ہیں اور کاما نہیں لگانا آپ نے ڈسکرپشن کے اندر اور اس طرح آپ نے ٹیٹل کے اندر بھی کاما نہیں لگانا آپ کا جو بھی ٹوپک ہے اس کے ریلیٹڈ آپ ٹیٹل بنائیں اور اس کو ایڈ کریں تو امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیلے گا شکریہ 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 شکریہ